پاکستان کے معروف مصبی سکولر مولانا تارک شمیل دل کے آرزہ میں مبتلا ہو گئے تفصیلات کے مطابق گزشتانات مولانا تارک شمیل کو دل کی تکلیف ہوئی جس پر انہیں احسابتال منتقل کیا گیا جہاں ڈاکٹرز نے ان کا معاینہ کیا تبی معاینے کے بعد مولانا تارک شمیل کا دل کا وال بند ہونے پر انہیں سٹنٹ بھی ڈالا گیا خیال رہے کہ اس سے قبل مولانا تارک شمیل کو دو سٹنٹ ڈالے شاہ چکے ہیں اس سے قبل جنوری 2019 میں بھی ان کی انشیو پلاسٹی کی گئی تھی مولانا تارک شمیل کے دل کو خون فراہم کرنے والی ایک شریعہ میں سٹنٹ ڈالا گیا تھا مولانا تارک شمیل کے جلد سے احتیابی کے لیے دعاوں کی اپیل بھی کی گئی ہے جبکہ ذرائع نے بتا ہے کہ مولانا تارک شمیل رائیون اجتماع کے دوسرے مرلے میں شریک ہوں گے واضح رہے کہ عالمی شہرتی آفتہ اسلامی سکولر مولانا تارک شمیل کو عالمی اسلام کا مقبول ترین مذہبی رہنما ہونے کا احزاز حاصل ہے دنیا بھر میں موجود اردو سمجھنے والے افراد مولانا تارک شمیل کے خطبات سنتے ہیں اور ان سے فیض حاصل کرتے ہیں ان کے خطبات کی سب سے اہم بات یہ ہے کہ وہ کسی بھی فرقہ ورانہ مواجز سے بالاتر ہوتے ہیں یہی وجہ ہے کہ لوگ ان کے حوالے سے منسلک اور کسی خاص نظری کو بالا اطاق رکھتے ہیں مولانا تارک شمیل کے لالت کا سن کر ان کے لئے ان کے تمام چانے والے دعا گو ہیں